ہاں جیسے وڈی ہم آپ کو تنیشہ شرما کی لاسٹ وڈیو کال کے بارے ممتائیں گے تو وڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چین کو سبکرائب کر دیں دو جیسے کہ تنیشہ شرما نے سوسائیڈ کر لی تھی اور اس کے بعد ان کے ایکس بائی فرنڈ شیزان خان کو ریسٹ کر لیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ شیزان خان نے انہیں پروک کیا ہے سوسائیڈ کرنے پر جا ان کا ہاتھ ہے اس میں تو اسی لئے شیزان خان کو ان کے مرڈر کیس میں ایڈیسٹ کر لیا گیا تھا بہت ان کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہوا ابھی تک ان پر جو آر اوپ لگائے گئے ہیں ان کے خلاف کچھ بھی ایوی ٹینس نہیں ملا تو ابھی انہوں نے ایک کورٹ میں اپنا سٹیٹمنٹ بھی ریکورڈ کر رہا ہے جس پر شیزان خان کا کہنا تھا کہ ہم دونوں کا بریک اپ ہو گیا تھا ہم دونوں الگ ہو گئے تھے تو ہم دونوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم سب پہلے اپنے کریئر پر فوکس کریں گے اور واقعی سب بعد میں دکھا جائے گا تو اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تنیشہ اپنی لایف میں آگے بٹ چکی تھی ٹینڈر ایپ پر وہ لڑکے انہوں نے دیکھنے سٹارٹ کر دیئے تھے اور اس لڑکے کو وہ ڈیٹ کرنا شروع ہو گئے تھے اس لڑکے کا نام علی بتایا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ سوسائیڈ سے پندرہ منٹ پہلے بھی اس لڑکے کے ساتھ ان کی بات ہو رہی تھی اور اس کے بعد ہی انہوں نے سوسائیڈ کی تو اس کے بعد ابھی پولیس انویسٹیگیشن دوبارہ سے کر رہی ہے اور کافی کلوز ڈونڈنے کی ٹرائک کر رہی ہے تاکہ جل سے جلد اس کیس کو سلجائے جا سکے کیونکہ یہ کیس مسٹری ہی بنتا جا رہا ہے تو آپ سب کا کیا ریاکشن ہے مجھے انٹر کانڈ ورکس میں لازمت آئے گا ویڈیو کو لائک کر جائے گا اور مات چینک کو سبکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید وڈیوز ملتی رہیں